محمد صلی اللہ علیکم سیف سیٹی پروجیکٹ کے نام سے ایک منصوبہ جو ہیں اس کا آگاز دیا اس وقت اس کے پر جو لاغت آنی تھی وہ تین ارب روپے تھی لیکن دوزار سولہ کے بعد یہ منصوبہ جو ہیں شروع تو ہوا لیکن اس کی جو بلڈنگ ہے اس کا ڈانچہ بھی بن گیا لیکن آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ وہ بلڈنگ ہے جس کا مکمل جو ہے ڈانچہ تو بنا ہوگا ہے وہاں سے تیرہ جو ہے کفرے یہاں سٹاف نے بیٹر جو ہے کام کرنا تھا اور اس کے ساتھ والی جو بلڈنگ ہے وہاں جو سی سی ٹی وی کامرے لگنے تھے یہ منصوبہ جو تین ارب روپے کی لاغت سے بننا تھا اور یہ منصوبہ دوزار سولہ کے بعد پایا تک ملتا کہ نہیں پہنچا تھا کہ دوزار سولہ کے بعد جب یہ بلڈنگ بنی تھے اس کے بعد جو نگران حکومت آگی تھے نگران حکومت نے اس جو بلڈنگ کو فنڈ ملنے تھے وہ لوک لیے تھے اس کی واسے یہ منصوبہ جو ہے ابھی تک بھی اسی جگہ پر یہ منصوبہ کھڑا ہوا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ تین ملتنہ جو آہارت ہے وہ مکمل بن گئی ہے اس کلاف پر بیٹھنے کی جو ہے وہ مکمل اس وقت جگہ ہے اور یہ منصوبہ جو ہے گجنہ والا کے لیے ایک بہت بڑا تفاہ تھا گجنہ والا کے لیے بہت بڑا تفاہ تھا گجنہ والا کے شہر جو وہ اڈسری شہر ہے بہت بڑا شہر ہے اس کی آبادی جو ہے وہ تقریباً تیس لاکھ سے زیادہ ہے اور مجموعی طور پر اگر آپ جنہ والا کی آبادی کی بات کرنے تو وہ ساٹھ لاکھ سے زیادہ ہے اور تین ہزار کے قریب جو کیمرے ہیں وہ لگ رہے تھے جو اہم شہر رہے ہیں یہ فارکٹیں ہیں جو بڑے بڑے بزار ہیں تاکہ چوروں اور ڈکیتوں کو جو فوری ٹاپ پر ڈریس کر کے ان کو سزا دی جائیں لیکن یہ منصوبہ جو ہے مکمل کو نہیں ہوا آج اکیس جا رہا ہے لیکن کسی کوئی بجرہ والا کے شہریوں کا بلکل خیال نہیں آیا کہ اس منصوبے کو مکمل کیا جائیں آئے روز جو ہے چوری اور ڈکیتی کی مارداتوں میں دن پہ دن جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے قتل و گرد ہتی جا رہی ہے لیکن ان کے جو ملزمان ہیں ان کو ٹریس کرنے میں پلیس کو ان کو پکڑنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے پلیس و حکام سے بھی ہماری اسی حوالے سے بات ہے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت سی پیو وقاسمزیر اور آر پیو ایر مہود صاحب تھے جب یہ منصوبہ شروع ہوا اور اب جو موجودہ سی پیو اور آر پیو ان سے جب ہماری بات ہے ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے فنڈ نہیں مل رہے جو اس منصوبے کے فنڈ ملیں گے تو دوبارہ اس کو شروع کر دیں گے اور یہ منصوبہ جو دوبارہ شروع ہوگا اور اپنی پایا تجمیل کو پہنچ جائے گا لیکن ابھی تاکہ کوئی اس طرح کے اثار نظر نہیں آرہا ہے کہ گجرہ والا کے شہریوں کو تحفظ فران کرنے کے لیے یہ جو سیف سٹی پروجیکٹر اس کو پیو اپنیل تک پہنچا دیا جائے میرا کامرہ میں آپ کو بخوا سکتا ہے کہ یہ کمرے بڑھائے گئے ہیں اور یہ ساتھ ایک بہت بڑا روم ہے یہاں سکاف نے بیٹھنا تھا اور اس کے ساتھ بھی جو ہیں کئی روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس سے بارہ روم جو اس میں مکمل طور پر بڑھائے گئے ہیں تاکہ سکاف بیٹھ کر جو اپنی ڈیوٹی سارے جام دے گا اور یہاں سے جو سی سی ٹی وی جو کیمرے مختلف ہو شہراؤں پر سڑکوں پر بارکیٹوں پر گزاروں پر لگنے تھے یہاں سے کنٹرول آنے تھے اور یہی سے پتہ چل جانا تھا کہ کس جگہ پر کیا واردات ہوتی ہے اور ڈیکو جو ہم واردات کرنے کے بعد وہاں یہ فرار ہو رہے ہیں یا چور جو چوری کرنے کے بعد کون سی موٹر سارے پر جا رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمروں نے اسے کیچ کرنا تھا اور اس سے ملزمان کا پتہ چل جانا تھا کہ یہ ملزمان ہے اور کس کس جگہ سے یہ ملزمان جو شہر سے نکل کر بیٹھ فرار ہوئے ہیں جو شہر کے اندر ہی کہیں جو ہیں گزھکاریاں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں لیکن اب یہ جو منصوبہ ہے کہ اس کی جو بلیت ہے جب ہم نے پوچھی گونٹا گئے ہیں کہ اس منصوبے کی جو ملیت ہے تقریباً اب جو تین عرب سے بڑھتی بڑھتی نو عرب تک پہنچ گیا ہے اس میں کیوں اس منصوبے کا مکمل نہیں کیا گیا اور درمیان میں جو اس میں وقع پڑھا ہے اس میں نقصان کس کا ہوا ہے نقصان تو عوام کا ہوا ہے تاکہ یہ سارا پیسہ جو عوام کی جیب سے نکلنا ہے اب جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا کہ یہ منصوبہ جو تین عرب کی بچائے نو عرب میں جا کے مکمل ہوگا اب نہ جانے یہ منصوبہ کم مکمل ہوگا ابھی یہ مزید میں تخیر کی جائے گئے اگر تخیر ہوتے گئے تو یہ منصوبہ جو مزید جو ہیں نو عرب سے دس گیارہ بارہ عرب کی طرف جائے گا ہے لیکن جو گجرہ والا کے شہری ہیں ان کی حکومت کے آگے اپیل ہے کہ اس منصوبے کو مکمل کیا جائے اور گجرہ والا کے شہریوں کو تحفظ فرام دیا جائے چلی